ساروک خان کو اس بات کو یاد رات رکھنا چاہیے کہ اگر اس دیس کا بہت سنکھیک سماج ان کی فیلموں کا بحثکار کر دے گا تو ایک عام مسلمان کی طرح ان کو بھی سڑکوں بھی بھٹکنا پڑے گا اینی اب بھاجپا کا نہیں بلکہ بھارت بیرودی سور ہی اٹھانا شروع کیا ہے دربھاگی سے اس سور کے ساتھ ساروک خان جیسے لوگوں کے بھی سور ملے ہیں اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی اس پرکار کی حرکتیں ان کے دوارا ہوئی ہیں کافی سمیں بعد ایک بار پھر شاروک خان بڑے پردے پر واپسے آنے کے پلان میں ہے جلدھی ان کی فلم پتھان باکس آفیس پر ہٹ کرنے والی ہے لیکن اسے بیچ بوائکوٹ گینگ بھی سکریہ ہو گیا ہے اور لگاتار پتھان فلم کو بوائکوٹ کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے بوائکوٹ گینگ ترہ ترہ کے ہتھکنڈے اپنا کر فلم کے خلاف لوگوں کو انفلوینس کر رہے ہیں حال ہی میں یوپی کے مکہ منتری یوگی آدیتینات کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب سرکولیٹ کیا جا رہا ہے جس میں سی ایم یوگی شاروک خان کو لے کر یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ اگر بہو سنکھیاک سماج شاروک خان کو بوائکوٹ کرتا ہے تو وہ بھی سڑکو پر آ جائیں گے اس ویڈیو کو لوگ یہ کہہ کر شیئر کر رہے ہیں کہ یوگی آدیتینات نے پتھان فلم کو بوائکوٹ کرنے کی بات کہی ہے ٹیم یوپی تک نے جب اس ویڈیو کی پڑتال کی تو پتا چلا یہ ویڈیو تو سہی ہے لیکن آج کا نہیں نومبر 2015 کا ہے 2015 میں یوگی آدیتینات نے یہ بات کہی تھی اور اس سمیں آج تک جیسے مہتپون چینل اور ویب سائٹ نے اس خبر کو جگہ دی تھی لیکن فلم پتھان سے یوگی کے اس بیان کا کوئی لنک نہیں ہے فلم پتھان کے ریلیز ہونے سے ٹھیک پہلے اس ویڈیو کو بھرامک طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور جھوٹ کو کوٹ کیا جا رہا ہے یوپی تک کی پتال میں یہ خبر بلکل گلت پائی گئی دو منٹ نو سیکنڈ کے اس ویڈیو میں آخر یوگی آدیتینات نے کیا کچھ کہا ایک بار آپ بھی سن لیجیے کچھ کتھی تلککوں اور کلاکاروں نے جس پرکار سے اب بھارت بیروتی سور ہی اینے اب بھاجپا کا نہیں بلکہ بھارت بیروتی سور ہی اٹھانا شروع کیا ہے دربھاگی سے اس سور کے ساتھ ساروک خان جیسے لوگوں کے بھی سور ملے ہیں اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی اس پرکار کی حرکتیں ان کے دوارہ ہوئی ہیں ساروک خان کو اس بات کو یاد رات رکھنا چاہیے کہ اگر اس دیس کا بہت سنکھیک سماج ان کی فیلموں کا بحثکار کر دے گا تو ایک عام مسلمان کی طرح ان کو بھی سڑکوں بھی بھٹکنا پڑے گا مددوں پر تتھیوں پر بات ہونی چاہیے بھارت کے انتراشتی چھوی کو خراب کرنے کی جو انتراشتی ساجسیں ہو رہی ہیں اس ساجس سے سب کو بچنا چاہیے اور اگر کوئی اس پرکار کی ساجس کسی بیکتی ہے کسی پارٹی کو نسانہ بنانے کے لیے پوری دیس کو یا بہت سنکھیک سماج کو دنیا کا سب سے سہشن سماج کوئی ہے تو ہندو سماج ہے اس ہندو سماج کو بدنام کرنے کے لیے کوئی اس پرکار کے کھڑی انتروں میں سامل ہے تو اس کی ساموک نندہ ہونی چاہیے اس کا ساموک بحثکار بھی ہونا چاہیے پاک آتنکی ممبئی بلاس کمکی آروپی ہے حافظ سعید نے جو ہے کہا ہے کہ اگر ایسے لوگ شاروک خان ہو یا پھر جو سائتکار ہیں وہ لوگ اگر آج سورچکنا سوچ کر رہے بھارت میں تو وہ پاکستان آ سکتے ہیں بکھو بھی جائیں لوگ ہم بھی اس کا سواگت کریں گے کہ یہ لوگ جائیں کم سے کم بھارت کو بدنام کرنے والی لوگ اپنی واسطیقتہ اور اپنی اوقات کو بھی سمجھیں گے ایک بار جامہ مسجد کے امام نے پاکستان جا کر کے دیکھا تھا جب کتوں کی طرف اس کو دھتکارہ گیا تھا وہاں سے تو اسی پرکار سے یہی حال ان کو بھی ہوں گے میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ آتنکی بھاسا ہی یہاں بول رہے ہیں مجھے لگتا ہے ساروک خان کی بھاسا میں اور حافظ سہید کی بھاسا میں کوئی انتر نہیں ہے مجھے لگتا ہے